بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حفظ ہوکے اٹھا ہوں آج میرے ایک نون سے کچھ پروڈیکٹ آنی ہے بڑی ہی امپورٹنٹ اور کافی میں نے آج آرڈر کیا ہوا ہے تو آج وہ پروڈیکٹ آنی ہے ڈلیوری کے لیے نکل چکی ہیں چیزیں ابھی آپ کو دکھائیں گے جب آئیں گی تو میرا ان فیوچر وہ چیزیں میرے بہت کام آئیں گی تو آگیا میں آپ کو اس بلوگ میں دکھاؤں گا تو اس بلوگ میں آگے بھی بہت کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ دیکھیں گے کیسی چیزیں ہیں کیسی پروڈیکٹ ہیں درین فیوچر میرے بہت کام آئیں گے چلیں ابھی کرتے ہیں ناشتہ وغیرہ اور ساتھ ہی میں نے یہ کل پرسکل کی گیم لگائی ہوں یا جی این بی اے ٹوکی ٹوانٹی تری یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے ابھی چیکڈ ہو رہی ہے جی اے ٹھین سے کچھ آج کل چل رہا ہے جی نیٹ میں ہم ایشو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربینس ہو رہی ہے جی سپیڈ میں اور آج کھیلیں گے انشاءاللہ ہم بھی یہ دوبارہ دوبارہ کیا فرس ٹائم بھی کھیل لیں تو آج شوق پڑ گیا جی تو ناشتے میں بننے لگا ہے جی آم لے آم لے آم لے آم لے آم لے پچھتا بھی ریڈیا لی پچھتا آپ کو تکھاتا ہوں جی یہ ہے جی دوبارہ میں ملنے والی پتھانو کی بڑی سی جیسے کلو کی روٹی ہوتی ہے ویسے ہی ہے یہ ہیپاٹی بڑی ہے یہ چیز سے ایک ہی اناف ہوتی ہے بندے کے لیے تو ساتھ میں پانی ہے جی وہ بھی پاکستانی سٹیکل کے گلاس میں واہ کیا بات ہے اور ساتھ جو йوگرت مدد دیتی ہے جی صبح صبح ناشتے میں آپ کی صحت کے لئے بھی بہت اچھی ہے یوگرٹ کھائیں لازمی ناشتے میں اپنے انکلوڈ کریں اور صوت ہے جی آمیلیٹ بڑا ہی خوبصورت مزے کا دکھائی دے رہے میں جو چیزیں بناتا ہوں مزے کی بناتا ہوں ہمارے پیچھے چیزیں بنانا بس ہے جی بس ہمارے آرڈر ہیں اس میں ایک سب سے بڑی جو مشینری ہے جی وہ آرہی ہے جی بھمبے مشینری ہوئی بھمبے مطلب بھمبے کیا مطلب ہے بھمبے مطلب ہوتی ہے جو مونسٹر مشین ہوئے اسے کہتے ہیں بھمبے مشین ہوئے وہ آرہی ہے تو اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو بعد میں اینڈ میں ویلوگ میں بتاؤں گا جس میں پتا چلے گا آپ کو یہ کس ریلیٹڈ ہے کس کے لئے کام آئے گی آئندہ آنے والے فیوچر میں کہہ لیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ میرے عیدہ کہہ لیں کہ کارہانے میں ہمارے چھوٹے سے کارہانے میں استعمال ہوگی تو بزنس میں ہمارے استعمال ہوگی تو انشاءالا امید کرتا ہوں کہ جو سٹارٹ کرنے والا ہوں بزنس وہ میرے لئے اچھا ہوگا اور کچھ دنوں تک میں کچھ دنوں تک کیا مطلب میں ریسینٹلی میں نے پلان کیا ہے کہ وہ واپس دنے کے لئے اور اس کے سیٹ اپ کے لئے میں نے کچھ چیزیں لئے ہیں تو ابھی انڈ آف دس ویلوگ یعنی کہ اس بلوگ کے انڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے ہم ساری چیزیں انبوکس کر کے دکھائیں گے اور ذرا سرپرائز رکھا ہوا ہے کہیں بات جائیے گا لازم میں آپ نے دیکھ کے جانا ہے کیا کیا چیزیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جی ہے بھی ذرا کوئی نا تچنے والی چیزیں اوکے یا ساکیب یا ساکیب یا ساکیب یا ساکیب یا ساکیب یا ساکیب ہی ہمارا پروڈیکٹ ہمارا بوکس ہوسی دے ہوں خواهر confess ہی ہمارا پروڈیکٹ ہں بہت ہی Settings خبڈ رولی پہ لے گا ہے ہے بڑا ہیوی اور یہ ہے اپنا انشاءاللہ فیوچر اسی سے ہم اپنی بزنس کا سٹارٹ کریں گے ہمارا بارسل آگیا ہے ہمارا بارسل آگیا ہے اسلام علیکم ابھی دو پارسل آگیا ہے ہمارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے جی لاسٹ میس اس ویلو کے اند پہ آپ کو بتا چلے گا کیا چیزیں ہیں جی ابھی اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں بھائی کیسے یوز کرتے ہیں اس کو تو اس کی مزید ڈیٹیل میں لے رہا ہوں اس کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں تو کس چیز کے لیے کون سے کپڑے کے لیے کون سا مٹیریل چاہیے اس میں تو کافی چیزیں یار چاہیے میں نے تو ایک یہ میں مشین ایک پرنٹر ہے اور پیپر و گرام ہوئی اس میں تو کافی ساری چیزیں یہ بتا رہے ہیں تو چلا دیکھتے ہیں مزید یہ دیکھو کیسا اچھا یار فینشنگ ہوگی یار اس کی ہوئے ہوئے یہ کچھ ربر کا ہے جی ربر کا پیپر اس کو کہتے ہیں یار بڑا بہترے کٹنگ کے لیے بھی مشین چاہیے بڑا کچھ ہی یار میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں سرچ کر رہا ہوں کچھ پیپرز کی ضرورت ہے کچھ کہلو کی اور چیزوں کی ضرورت ہے اس کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں اور اپنے دوست کا ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ آئے گا تو پھر یہ کھولے جائے گے سرچ کر رہا ہوں پہلے آیا ہے سرچ کر رہا ہوں پہلے آیا ہے سرچ کر رہا ہوں اسے چار بجے تھا تو ابھی آئی تینک سرچ چاہتے ہیں ان کے لیٹ ہی آئے گا چلے جب وہ آئے گا تو ہم ان بوکسنگ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا کہ کبھی کبھی یہ رکھتے ہوتے ہیں ہم نے بھائی کبھی کبھی یہ روز ہی رکھتے ہوتے ہیں ان کے چیزیں یہ سال ساتھ کھاتے ہی ہو ایلائک دس کائیڈ آف ڈرائی شو روٹس یو کن سی کیشو ناٹ ہے سال ساتھ کاؤ اور سال ساتھ گیم کے لوگ کمپیوٹر پر کام کرو یہ چیز یہ چیز ہونے چاہیے جی تو گئیز چلے سٹارٹ کرتے ہیں جی آن بوکسنگ پہلے جی یہ ایک پیکٹ ہے جی ہی سے اوپن کرتے ہیں جللی جللی یہ سب سے قیلے میں نے کھول دیا تھا اور اس میں کیا ہے جی اس میں ہے جی ہمارے لیے پیپر سبلی میشن پیپر ہے یہ پرنٹنگ میں جی اس پر پرنٹ کر کے پھر اپلائی کرتے ہیں کچھ اور بھی ہے جی چلیں یہ لے جی یہ کیا نکل آیا ہے اوہ 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 یہ ہے جی ڈوال مایک کنائن چیلنج یہ ہو گیا یہ دونوں چیزیں سائیڈ پر کرتے ہیں اور ابھی سپورٹ کی ضرورت ہے بھی بلائیں گے ہم اپنے بھائی کو منشا کو ابھی اس کو کھولیں گے جی اپنے پیارے پیارے آپ سے جی تو گائز پروڈیکٹ کی آنٹ بوکسنگ دیکھنے کے لیے ہماری چینل ہاؤ ٹو ڈو کو جا کے سبسکرائب کریں اور ہم اپنے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے اس کی انبوکسنگ ہاں جی یہ سارے بوکس وغیرہ ہم نے اوپر کر لی ہے یہ بھی پڑھا ہوئے اپسن کا یہ اپسن کا پرنٹر ہے اور یہ باقی مشین ہم نے یہ کھول لی ہے یہ مشین کھول گئی ہے جی وہ اس کے سارے پارٹس پڑے ہوئے ہیں اور وہ منشا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور 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 کیسے ہیں ٹھک ٹا آگئے حریعت ہے جی ویڈیو ہم نے انبوکسنگ کے بھی بنا لی ہے اور اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اب یہاں ہمارے دوسرے چینل پہ بھی شو ہوں گی اس میں بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا پارٹ دکھائیں گے کہ سارے دکھا دیں گے اور دوسرے چینل پہ بھی ہم شو کریں گے اس میں جو کہ یہ مشین پرنٹنگ کے لیے جی یہ ہیٹ پریس مشین سے کہتے ہیں کیٹیگریز ہے یعنی کہ ٹی شرٹ مگز اور کیاپ ہوگا رہا یہ اس طرح کی پرنٹنگ ہوگا رہا اس میں یعنی کہ سبلیمیشن پیپر پہ کر کے سب کچھ پرنٹنگ نکال کے اس پہ اس سے کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ پرنٹر جو تھا پرنٹر تھا جی سبلیمیشن پرنٹر ہے جی اپسن اپسن ہوا لوں گا اور ہم نے جو لاس میں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ تو ہمارے مائک پدا نہیں کیا ہو گیا تھا مائک کام نہیں کر رہا تھا کچھ مسئلہ بن گیا تھا تو یہ ماشاءاللہ تھکے ہارے لیٹے ہوئے ہیں یہ منچہ صاحب اور ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے میرے پلیٹ پڑی یہ کھانا کھا چکے تھے ہم یہ سارا سمان وگرہ پہلے ہم نے سمیٹ لیا تھا اور یہاں پہ ہمارا ویلوگ ہوتا ہے جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی جو جو لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لو ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں بھائی تینکیو بری مچ بائی بائی